بیتا ہوا کل کبھی واپس نہیں آسکتا بیتا ہوا کل کبھی واپس نہیں آسکتا پر آنے والا کل آپ کے ہی ہاتھ میں ہے اسے سوار نہ ہے یا بگاڑنا تاہے آپ کو کرنا ہے سٹرینٹس آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں بہت ڈیمانڈ والا ٹوپک لوکس بہت سارے سٹرینٹس کی ڈیمانڈ تھی سر لوکس کرواؤ لوکس میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں اور سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں یہ نہیں پتا چلتا لوکس ہوتا کیا ہے بولنا کیا چاہتا ہے ایکویشن اور کس طریقے کی اس کی تھیورم ہوتی ہے اور بہت ساری اس کے اندر ترمیلولوجی ہے وہ ترمیلولوجی سمجھ میں نہیں آتی تو ان سارے ایکویشن مارک سے ان سارے ایکویشن سے مجھے یہ پتا چلا کہ ہمیں ایک ویڈیو بنانا چاہیے اس کی ترمیلولوجی کے لئے اور اس کے کنسپٹ کے لئے تو سٹرینٹس آج میں آپ کو کنوانے والا ہوں اس کے کنسپٹ ایک بار میرے ساتھ بولو کنسپٹ اس کے کنسپٹ کروں گا اس کی ترمیلولوجی کروں گا کیا کیا نیو ورڈز ہیں اور یہ سارے ورڈز اس میں کام آنے والے ہیں اس ٹوپک میں اور اس کی ایکویشنز اور اس کی تھیورم کو سول کرنے میں اور آپ کو اس کا انٹرودکشن بتاؤں گا اور کیا ہوتا ہے لوکس جو آپ کا سب سے بڑا کنشوزن رہتا ہے جو آپ کا سب سے بڑا کنشوزن مارک رہتا ہے کنشوزن رہتا ہے وہ آج دور ہو جائے گا سو سٹرینڈز آج آپ کے اس لوکس ٹوپک کے سارے کنسپٹ کلیر ہونے والے ہیں اور ساری کنشوزن دور ہونے والے ہیں آپ کو کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا ہے انڈ تک تو چلتے ہیں اپنے ڈیجٹل کلاس روم میں سواگت ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل میجک میٹس پہ تو سٹرینڈز شروع کریں لوکس تو فرسٹ افول کرتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ لوکس کیا چیز ہے ایسی جس کی وجہ سے اتنے سارے ٹوشن مارک آ جاتے ہیں اتنے ساری کنشوزن آ جاتی ہے تو لوکس لوکس is a set of points جان سے سننا لوکس is a set of points points کا set ہوتا ہے یا ہم یوں کہیں points کا ایک path points کا ایک راستہ یہ دیکھو یہ خوب سارے points ہیں ان points کو میں ایک join کر دوں تو ایک path بن گیا ان points کا ایک set بن گیا ان points کا ایک set بن گیا جیسے ایک مالا ہے ٹھیک ہے مالا میں کوپ سارے full ہیں مالا میں کیا ہے کوپ سارے full تو ان flowers کا کیا ہے ایک set ان flowers کا کیا ہے ایک set اور ان flowers سے مل کے کیا بن گئی یہ complete مالا سو میری بات کو سمجھنا لوکس is a set of points which satisfy the certain given condition یہ کیا satisfy کرتا ہے جو question میں condition given ہوتی ہے جو question میں condition ہے given ہوتی ہے وہی کیا ہے لوکس points کا set points کا path points کا راستہ سمپل سی بات ہے ایک example سے لے کے سمجھتے ہیں کوئی point a ہے اور کوئی point b okay point a سے b point پہ جانا ہے تو دیکھو میں ایسے بھی جا سکتا ہوں میں ایسے بھی جا سکتا ہوں okay اور میں ایسے بھی جا سکتا ہوں جا سکتا ہوں نا ہے اور میں سیدھا بھی جا سکتا ہوں بہت سارے طریقے ہیں point a سے point b پہ جانے کے یا پھر point b سے point a پہ آنے کے بہت سارے راستے ہیں بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے path ہیں okay اب دیکھو اس میں کوئی condition given ہوں اس میں کوئی condition given ہوں کہ a سے اور b سے بلکل straight line پہ جا سکتے ہیں a سے اور b سے کس پہ جا سکتے ہیں بلکل straight line پہ تو کون سے path کا selection کروں گا میں اس path کا جب اس نے یہ بولا کہ بلکل straight جا سکتے ہیں تو یہ والا path select کر سکتا ہوں کیا یہ والا نہیں کر سکتا یہ والا نہیں کر سکتا تو یہ والا path select کرنا پڑے گا اب دیکھو یہ جو پاتھ ہے یہ جو راستہ ہے یہ بھی دیکھو پوائنٹ سے ہی تو ملکے بنا ہے کن سے ملکے بنا ہے پوائنٹ سے تو یہ کیا ہے set of the points پوائنٹس کا set پوائنٹس کا کیا ہے یہ set ہے تو یہ کیا ہوتا ہے the set of points locus is a special set of points special set ہوتا ہے which satisfy the certain given condition اس condition کو کیا کرے وہ satisfy کرے question میں جو condition given ہے اس کو satisfy کرے وہ ہی کیا ہوگا اس کا locus بات سمجھ میں آگئی locus کو ہم ہندی میں بندو پتھ بھی بولتے ہیں سیدھا سیدھا پتا چل رہا ہے بندو پتھ کا مطلب بندووں کا پتھ بندو مطلب point پتھ مطلب راستہ way it means set of the points بس وہ کیا کرے جو condition given ہو اس کو satisfy کرے اس کو fulfill کرے اس کو true کرے اس کو true کرے ستے کرے سمجھ میں آیا کیا ہوتا ہے یہ locus تو پہلا confusion دور ہوا locus کے بارے میں کیا چیز ہے یہ locus اب اس کے examples کرتے ہیں کسی کا کیا locus ہوتا ہے کسی کا کیا locus ہوتا ہے سب کی condition الگ الگ ہوگی نا vocation میں کیا ہوگا سب کی condition الگ الگ ہوگی کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کے according کرتے ہیں تو strengths first example لیتے ہیں یہ point ہے ہمارا O یہ کوئی point ہے O اس O point کا ہمیں locus find کرنا ہے اس O point کا کیا find کرنا ہے میں locus یہ question بول رہا ہے اور آگے اور بول رہا ہے میں بھی بول رہا ہوں پر میں کس کی جبانی بول رہا ہوں question کی جبانی اس o point کا اس o point کا locust find کرنا ہے جو کیا ہو اس point سے equal distance پہ جو اس point سے کیا ہو equal distance پہ تو question کی کیا demand ہوئی اس o point کا locust find کرو اور وہ کیا ہو اس point سے equal distance پہ تو یہ کیا ہوگی اس کی condition condition کیا ہوئی اس point سے کیا ہونا چاہیے equal distance پہ ok equidistant so یہاں لکھ لیتا ہی ہم condition ہونی چاہیے equidistant from point o ok from point o یہ condition ہم نے لگ دی اب کیا کرنا ہے ہمیں اس o point کا locust find کرنا ہے جو اس point سے کیا رہے equal distance پہ رہے تو اس o point سے equal distance پہ رہنے والے points کا path کیا ہوگا circle کیا ہوگا circle یہ point o ہے اب اس circle میں یہ دیکھ لیجیے یہ radius ہے circle کی radius ہمیشہ کیا ہوتی ہے equal سارے radius کیا ہوگی equal یہ والے دیکھ لو یہ والے دیکھ لو یہ والے دیکھ لو یہ والے دیکھ لو یا پھر یہ والے دیکھ لو ok جب اپن کیا منائے circle circle draw کریں گے تو تو اس o point سے سارے points اس path پہ اس circle کے path پہ کتنے بھی points رہے وہ سبھی اس point سے کیا رہیں گے equal distance پہ بات سمجھ میں آئی equal distance پہ it means اس کی condition fulfill ہو رہی ہے condition کیا ہو رہی ہے fulfill جو condition given ہے وہ satisfy کر رہا ہے اور یہ کیا ہے set of points یہ کیا ہے set of points points کا set تو ایک single point کا locus ہوگا circle جو کیا ہوگا اس point سے equal distance پہ جو اس point سے کیا ہوگا equal distance پہ بات سمجھ میں آئی ایک اور example لیتے ہیں یہ کوئی line ہے l اور یہ line ہے کوئی m line l اور line m ok parallel line ہے یہ line کیسی ہے parallel it means ایک دوسرے کو intersect نہیں کر رہی ہے نہ تو اب کر رہی ہے نہ آگے جا کے کرے گی parallel line ہے ok اب ہمیں کیا کرنا ہے ان کا locus find کرنا ہے condition کیا ہے ان دونوں سے equal distance پہ رہے ان دونوں سے equal distance پہ تو کیا ہوگی ان کے mid میں parallel line ان کا locus کیا ہوگا جو دونوں سے کیا ہو equal distance پہ دونے سے کیا ہو equal distance پہ تو وہ ہوگی parallel line اور پیرلیل لائن بھی کیسے ہوگی ان دونوں کے میڈ میں میں صرف اتنا ہو لوں کہ پیرلیل لائن تو ان دونوں کے پیرلیل لائن تو نیچے بھی ہو سکتی تھی تو دونوں سے ایکوال دسٹنس پہ رہ گی کیا دیکھو میں ایک لائن ڈرو کرتا ہوں تو M لائن سے اور L لائن سے ایکوال دسٹنس پہ ہوتی کیا یہ لائن نہیں ہوتی نا میں اوپر کرتا تو یہ لائن ہوتی کیا دونوں سے ایکوال دسٹنس پہ L سے اور M سے اس کے تو پاس میں ہو جاتی ہے اور اس سے دور ہو جاتی ہے تو condition کیا تھی ان دونوں لائن سے equal distance پہ رہنی چاہیے اس L سے اور M سے equal distance پہ رہنی چاہیے اور L اور M پہلے سے ہی parallel line تھی تو locust کیا ہوگا ان two parallel line کا ان سے equal distance پہ رہے تو ان کے mid میں parallel line یہ اس کا locust ہوگا بات سمجھ میں آئی ان کے mid میں ہونا چاہیے بلکل بیچ میں اور وہ بھی لائن کیسی ہو parallel line understood بات سمجھ میں آئی کیا ہوتا ہے locust کیسے اس کو define کریں گے کسی point کا کسی parallel line کا یا آگے ہم question کرنے والے ہیں ان کا locust ہمیں پوچھ لے اور condition ہمیں given ہو تو ہم بتا سکتے ہیں اچھے سے کہ اس کا locust کیا ہوگا آگے چلیں یہ اچھے سمجھ میں آہی گئے آپ کو اب وہ question mark دور ہوا کہ نہیں ہوا آپ کا locust کا مجھے comment box میں بتانا اب آگے چلتے ہیں ہم اس کی terminology پہ اس کی terminology دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے وہ ہمیں کام آنے والی ہے چلیں سو شروع کرتے ہیں اس کی terminology تو فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارا median فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارا median median کیا ہوتا ہے the line joining of vertex and midpoint of opposite side is called median it means point کا vertex کا اور opposite side کا midpoint کو جو join کرنے والی line ہے وہ ہی کیا ہوتی ہے median example سے سمجھتے ہیں یہ triangle ہے okay یہ point A یہ B اور یہ C اس point کا vertex اور اس opposite side کا midpoint اس opposite side کا midpoint کو join کرنے والی line کیا ہوتی ہے median تو یہ والی line کیا ہوگی median بات سمجھ میں آگئی یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں vertex سے opposite side کو جو bisect کرے opposite side کو کیا کرے bisect یہ دیکھو یہ اس کا midpoint is to equal part تو یہ line کیا کر رہی ہے اس opposite side کو bisect یہ point ہے BC کا midpoint اسے D سے denote کر دیتے ہیں vertex and opposite side کے midpoint کو join کرنے والی line کیا ہوتی ہے median یا ہم کہہ سکتے ہیں opposite side کو جو bisect کرے median کا bisect کرتی ہے ok opposite side کو median مطلب بیچ کا یہ دیکھو بیچ میں median مطلب بیچ کا مدیا کا بات سمجھ میں آگئی next کرتے ہیں altitude ok altitude کیا ہوتا ہے vertex سے opposite side کے اوپر perpendicular vertex سے opposite side کے اوپر perpendicular یہ دیکھنا یہ triangle ہے ہمارا اس vertex سے opposite side کے اوپر perpendicular ہو یہاں پہ 90 degree angle بنائے تو کیا ہوگی altitude کیا ہوگی altitude ok تو median میں اور altitude میں confuse مت ہو جانا median کیا بولتا ہے median تو opposite side کو bisect opposite side کو bisect کرتا ہے opposite side کے midpoint پہ رہتا ہے اور altitude کیا کرتا ہے opposite side کے اوپر perpendicular ok strengths آپ کو ایک acid trick بتانے والا ہوں جسے آپ median اور altitude میں کبھی confused نہیں ہوگے ok یہ لگتے دکھنے میں ایک جیسے یہ پر کام ان کا الگ الگ ہے ok ان کا کام الگ الگ ہے altitude پہچان نہیں altitude اس کا pronunciation کیسا لگتا ہے attitude کیسا لگتا ہے attitude اور dairy life میں یہ کئی بار use آ چکا ہے attitude آپ بہت بار کہتے ہو یہ بندی بہت attitude میں رہتی ہے بھئی کیا بات ہے ok ایسا کہتے हो attitude مطلب وہ اکڑ میں it means first perpendicular اکڑ میں سیدھے چلتے ہیں it means وہ کیا ہے first پہ perpendicular ہے تو دھیان رہے altitude اور attitude altitude اور attitude دونوں الگ لگ پر attitude سے پتا چلا altitude کا attitude سے کس کا پتا چلا altitude کا ok it means altitude کیا ہوتی ہے opposite side کے اوپر perpendicular بات سمجھ میں آگئی کبھی confuse نہیں ہوگے median اور altitude میں چلیں آگے next point ہے ہمارا perpendicular bisector perpendicular bisector it means یہ perpendicular بھی opposite side کے اوپر اور bisector بھی ہو it means دونوں کا ہی کام کرے median کا بھی کام کرے اور altitude کا بھی کام کرے دیکھو کیسے یہ triangle ہے ہمارا اس vertex سے opposite side کو perpendicular bisector perpendicular کا مطلب یہاں پہ 90 degree کا اور bisector مطلب two equal parts میں divide کر رہا ہے اس کا midpoint ہو گیا triangle ABC اور یہ point D it means AD is perpendicular bisect AD is perpendicular bisector of BC AD BC کے اوپر perpendicular بھی ہے اور اس BC کو کیا کر رہا ہے بی چاری کو bisect بھی کر رہا to equal parts میں divide بھی کر رہا بات سمجھ میں آگئی ناچھے سے تو AD کس کا کام کر رہی ہے median کا بھی کام کر رہی اور altitude کا بھی کام کر رہی اور جو دونوں کا ہی کام کر ہے وہ کون ہوتا ہے perpendicular bisector جو دونوں کا ہی کام کر ہے بات سمجھ میں آگئی آگئے چلیں next ہے ہمارا angle bisector next کیا ہے angle bisector جو کیا کرے angle کو bisector کرے جو کیا کرے angle کو bisect it means angle کو two equal parts میں divide کرے کیسے کریں وہ دیکھنا یہ triangle ہے abc بہر رہنے دیتے تو angle bisector مطلب کسی angle bisect تو کوئی بھی angle a lelou is angle bisect it means یہ d کر دیتے ہیں اس میں perpendicular اور median کوئی کام نہیں ہے d kia 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 yé wala angle اور yé wala angle equal it means angle b a d angle b a d equal c a d equal to angle c a d b kia 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 angle co b ляются understood آگے چلیں next है ہمارا concurrent line concurrent line یہ क्या ît todd прог more than 3 lines 3 and more than 3 lines passes through a fixed point ایک point سے 3 اور more than 3 lines کیا ہو رہی ہے ایک ہی point سے پاس ہو رہی ہے جیسے یہ line یہ line یہ 3 ہو گئی 4 کر دو 5 کر دو یہ 5 line اس fixed point سے کیا ہو رہی ہے پاس ہو رہی ہے ایک point سے گزر رہی ہے یہ line کیا ہے تو بات سمجھ میں آگئی سمپل سا کام ہے 3 and more than 3 lines passes through a fixed point is called concurrent line understood 3 اور 3 سے more than line کسی ایک fix point سے پاس ہو ایک fix point سے گزر یہ ساری lines کیا ہو گئی بات سمجھ میں آگئی آگے چلیں سو نیکسٹ point ہے ہمارا سرکم سینٹر کیا ہے سرکم سینٹر اب کیا ہوتا ہے سرکم سینٹر اس کو سیدھے example سے سمجھاتا ہوں یہ triangle لیتے ہیں don't worry اس بار ABC لے لیں گے PQR okay PQR ABC سے بہر ہو گئے ہوں گے تو PQR لے لیا okay اب کیا کرنا ہے ہمیں سرکم سینٹر سرکم سینٹر کیا ہوتا ہے انسائیڈز کا پرپینڈکولر بائی سیکٹر انسائیڈز کا پرپینڈکولر بائی سیکٹر کا انٹرسیکٹنگ point یہ PQ ہے اس PQ کا پرپینڈکولر بائی سیکٹ یہ لائن L ہو گئی اس PR کا پرپینڈکولر بائی سیکٹ پرپینڈکولر بائی سیکٹ پتا چل گیا نا آپ کو یہ دیکھو یہاں بتایا تھا جو کیا ہو اس لائن کے اوپر پرپینڈکولر بھی ہو اور اس لائن کو کیا کرے بائی سیکٹ بھی کرے لائن کے اوپر پرپینڈکولر بھی ہو لائن کو بائی سیکٹ بھی کرے ایسا ہی کام PR کے ساتھ یہ والی لائن یہ لو یہ L اور یہ M یہ بھی کیا اور یہ اس پر پرپینڈکولر اور PR لائن کو بائی سیکٹ اس پوائنٹ پہ یہاں یہ X پوائنٹ یہ Y پوائنٹ اب اس QR لائن کو کیا کرے پرپینڈکولر بائی سیکٹ یہ لو یہاں پہ یہ پرپینڈکولر اور QR کو کیا کرے بائی سیکٹ X, Y and Z اس پوائنٹ پہ X پوائنٹ پہ کس نے کیا L لائن نے PQ کو پرپینڈکولر بائی سیکٹ کیا Y پوائنٹ پہ M لائن نے PR کو پرپینڈکولر بائی سیکٹ کیا Z پوائنٹ پہ N لائن نے Z پوائنٹ پہ N لائن نے QR کو پرپینڈکولر بائی سیکٹ کیا تو یہ تینوں لائن کہاں انٹرسیکٹ ہوئی تو یہ تینوں لائن کہاں انٹرسیکٹ ہوئی اس O پوائنٹ پہ کا انٹرسیکٹ ہوئی اس O پوائنٹ پہ تو اس پوائنٹ کو کیا بولیں گے سرکم سینٹر اس پوائنٹ کو کیا بولیں گے سرکم سینٹر تو کیا کنکلوجن نکلا کیا ہوتا ہے سرکم سینٹر انٹرسیکٹنگ پوائنٹ اور پرپینڈکولر بائی سینٹر انٹرسیکٹنگ پوائنٹ اور پرپینڈکولر بائی سینٹر that is called سرکم سینٹر سائٹس کا پرپینڈکولر بائی سینٹ کریں تو ہمیں ایک انٹرسیکٹنگ پوائنٹ ملے گا اوکے وہ پرپینڈکولر بائسیکٹ کا کیا ملے گا انٹرسیکٹنگ پوائنٹ وہی کیا ہوتا ہے سرکم سینٹر بات سمجھ میں آگئی کوئی سیدھی سی بات کریں کہ سرکم سینٹر ہوتا کیا ہے سائیڈز کا پرپینڈکولر بائسیکٹ کرنے کے بعد جو انٹرسیکٹنگ پوائنٹ ملے وہی کیا ہوتا ہے سرکم سینٹر understood اچھے سمجھ آیا آگے چلیں سو لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا اورتھو سینٹر اورتھو سینٹر کیا ہوتا ہے وہ بھی اگزامپل سے سمجھتے ہیں یہ ٹرائنگل لیتے ہیں پی ٹیو آر ٹرائنگل ہے ہمارا پی ٹیو آر دیکھو سرکم سینٹر میں تو کیا کیا ہم نے سائیڈز کا پرپینڈکولر بائسیکٹ کیا سرکم سینٹر میں کیا کیا سائیڈز کا پرپینڈکولر بائسیکٹ کیا اور تو سنٹر میں کیا کریں گے angles کا bisect angles کا کیا کریں گے bisect تو دیکھنا یہ angle P ہے angle P کا bisect کریں تو یہ line بنی line دیتے ہیں Px اس angle Q کا bisect کریں تو line بنے گی Py angle R کا bisect کریں تو یہ دیکھو یہ line بنے گی Rz تو angles کا bisect کرنے کے بعد angles کا bisect کرنے کے بعد جو ان angle bisect جو انہیں angle bisect یہ angle bisect Px angle bisect chess اور تو جو پی کا بائسیک کر رہا ہے کیو آئی بھی اینگل بائسیکٹر ہے اینگل کیو کا بائسیک کر رہا ہے آر جیڈ بھی اینگل بائسیکٹر ہے جو کیا کر رہا ہے اینگل آر کا بائسیک کر رہا ہے اب ان اینگل بائسیکٹر کا انٹرسیکٹنگ پوائنٹ ان اینگل بائسیکٹر کا انٹرسیکٹنگ پوائنٹ ہی کیا ہوتا ہے اورتھو سینٹر تو کیا کنکلوزن نکلا کیا ہوتا ہے اورتھو سینٹر انٹرسیکٹنگ پوائنٹ آف اینگل بائی سیکٹر انٹرسیکٹنگ پوائنٹ آف اینگل بائی سیکٹر that is called اورثو سینٹر وہی کیا ہوگا اورثو سینٹر اینگل کے بائی سیکٹر کا انٹرسیکٹنگ پوائنٹ ہی اورثو سینٹر ہوتا ہے یا ہم سیدھا سا کہہ سکتے ہیں انٹرسیکٹنگ پوائنٹ آف اینگل بائی سیکٹر جو اینگلز کا بائی سیکٹر کرتے ہیں اور ان اینگل بائی سیکٹر کا انٹرسیکٹنگ پوائنٹ وہ ہی کیا ہوگا ortho center confuse مت ہونا ortho center اور circum center من ortho center تو کیا ہوتا ہے angle bisector کا intersecting point ortho center تو کیا ہوتا ہے angle bisector کا intersecting point اور circum center کیا ہوتا ہے sides کا perpendicular bicic کا انٹرسیکٹنگ پوائنٹ انٹرسیکٹنگ پوائنٹ اور پرپینڈگولر بائی سیکٹ آف سائٹس سائٹس کا جب پرپینڈگولر بائی سیکٹ کریں گے تو جو انٹرسیکٹنگ پوائنٹ ملتا ہے ان پرپینڈگولر بائی سیکٹر کا وہ ہوتا ہے سرکم سینٹر انڈرسٹوڈ تو اچھے سمجھ میں آگیا میڈیان ایلٹیٹوڈ پرپینڈگولر بائی سیکٹر angle by sector concurrent line circumcenter and ortho center clear ہے یہ terminology ہمیں اس chapter میں بہت کام آنے والی ہے اور آگے کی classes میں بھی بہت کام آئے گی ok so strengths سمجھ میں آئیے سارے points confusion دور ہوئی جو اتنے بڑے بڑے question mark تھے وہ سارے دور ہوئے ok تو ان points کو بہت اچھے سے clear کر لینا اس chapter میں یہ point آپ کے question میں بھی کام آئیں گے آپ کے theorem میں بھی کام آئیں گے یہ points ہم نے اچھے سے clear کر لیے اور theorem کرنا ہمارے لیے بہت easy ہو جائے گا تو ان کو بہت اچھے سے clear کر لینا ok so ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک جوڑے رہیے magic match by اجر سر سے اور چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کرو اور اس ویڈیو کو like کرو یہ like کا sign ہوتا ہے ok thank you